جب ابراہیم علیہ السلام کو ننگا کر کے کپڑے اتار کے واہ واہ جب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا نبوت کی آنکھوں میں آنسو آگئے فرمایا قیامت کے دل میدان محاصر میں اللہ سب کو کھڑا کرے گا پھر جنت سے اللہ ایک جوڑا منگوائے گا جب جنت سے جوڑا آئے گا اللہ فرمائیں گے میرا ابراہیم کہا ہے ابراہیم علیہ السلام سارے نبیوں میں جب سامنے آئیں گے اللہ فرمائیں گے ابراہیم میرے نبی محمد بھی کھڑا ہے لیکن میری توحید کے لیے تیرے تل کے کپڑے اتر گئے تیرے رشتے دار تجھے چھوڑ کے چلے گئے تجھے آگ میں ڈالا ابراہیم تجھے اپنے بچے کے گھلے پر جھرا چلوایا افتک نہ کی اپنے بیوی بچوں کو چٹل میدان کے اندر چھوڑ کے آ گیا ابراہیم مجھے بھی عرشوں سے پھر کہنا پڑا وَتَّخَذَ اللَّهِ عبراہیم غلیلہ او لوگو یار تھے سارے یار نے لیکن عبراہیم علیہ السلام جیسا یار کوئی نہیں آج خدا کتنے گلے کرتے ہو آج اللہ کتنے شکوے کرتے ہو خدا کو دیا کیا ہے ایک نواز تو پڑی نہیں جاتی گلے خدا کے تھوڑی دیر خدا کے گھر میں بیٹھا نہیں جاتا گلے خدا کے ابھی آپ اپنے گھروں کو جاؤ گے دسترخان پہ بیٹھو گے کتنی نعمتیں اوقات تو خوبانی کے گھونٹ کی نہیں لیکن شربت بھی روٹی بھی سالن بھی آم بھی فروڈ بھی چٹنی بھی سلاح بھی اور سب کچھ کلار ہے اگر اوقات کے قابل ہو جاتے خدا ہے پاک کی قسم دسترخان تیرے گھر میں بیچا ہوتا پرشتے جلت کے کھانے اٹھا کے تیرے دسترخان پہ لاتے سوچو تو سہی یار سوچو تو سہی میرے عزیزو جس کا کام کرنے جاؤ وہ ایک دن دیاری نہ دے دوسرے دل کام کے لیے نہیں جاتا ملازم میرے عزیزو جس کی دکان داری پر دکان پہ کام کرنے جاؤ وہ ایک مئیلہ تنخانہ دے دوسری دکان تلاش کرتا ہے کتنا میرے عزیزو رب کریم ہے ساری جنگی گزر گئی نہ فرمانی کرتے ہوئے کبھی اس نے روٹی نہیں روکی پانی نہ روکا میرے عزیزو کبھی پانی کا نل مند نہیں کیا موٹر چلی موٹر کی کیا طاقت تھی کہ پانی کھیچے پانی زمین سنگ کہرائیوں سے اوپلانے والا اللہ پھر تجھے مجھے دینے والا اللہ اس تلجے کی ضرورت پڑی پینے کی ضرورت پڑی نہانے کی ضرورت پڑی کتنا وافر مقدار میں اللہ نے پانی دیا اوقات تو ایک کترے کی نہیں تھی لیکن ٹوال چلا دیئے مسلمانوں کے اسلامی سال کا آخری مہینہ اللہ جللہ شادہو کے نزدیک بہت ہی برکت والا یہ مہینہ ہے اور اس کے اہلے دس دن اتنے ببرکت ہیں کہ پورے سال کے جتنے مہینے جتنے دن جتنے ہفتے جتنے گھنٹے جتنے منٹ اس دس دل کی بہت کا مقابلہ نہیں کر سکتے شعبہ اکرام نے عرض کی کملی والے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان دنوں کی عبادت جہاد سے بھی افضل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جہاد سے بھی افضل ہے بشرت یہ جو مجاہد اللہ کے جو مجاہد اللہ کے راستے میں گیا اور اس کے مال اور جان میں سے کوئی چیز واپس نہ آئے اس کا جہاد اس کی شہادت اس کا رتبہ افضل ہے جس نے یوم عرفہ کا ناؤفی الحج کا روزہ رکھا اللہ جللہ شان ہو ایک سال کے پہلے ایک سال کے بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور ان دنوں کے روزوں کا ہے احتمام فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رات کی عبادت کا تکمیرات کے پڑھنے کا ناؤ زلاج کی فجر سے لے کر تیرہ زلاج کی اثر تک ایک مرتبہ فرض نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھنا واجی ہے باقی ثواب کی نیرسے سے دو یا تین مرتبہ پڑھنے کے تو جائز ہے فقہہ نے یوں فرمایا علماء نے کہ سننا سمجھ کے نہیں پڑھنا ایک مرتبہ پڑھنا ضروری ہے باقی ثواب کی نیت سے آپ جتنی مرتبہ پڑھ لیں بعض جگہ تو علماء اکرام نے فرمایا کم ایک دن میں ایک ہزار مرتبہ پڑھو یہ حج کے دن ہیں فرزندان اسلام ان دنوں کے اندر اللہ کے ہاں ایک ہو کر قوموں سے نکل کر برادری سے نکل کر خاندانوں سے نکل کر قبیلوں سے نکل کر ایک واحد امتی ہو کر وقوفِ عرفات کرتے ہیں عرفات کے میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں جن کی زبان پر ایک ہی طرح نہ ہوتا ہے وہ اللہ کے دربار میں جڑ گڑاتے ہیں روتے ہیں اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہیں عرفات کے میدان میں جو تھوڑا وقت گزار لیتے ہیں اللہ کو اتنا محبوب ہے اگر ستر سال کا ہو پچاس سال کا ہو ساٹھ سال کا ہو بیس سال کا ہو جتنے گناہ ہو تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر رونے کی برکت سے اللہ زندگی کے سنارے گناہوں کو وہاں فرما دیتا ہے جب احرام باندھ لیا حاجیوں پر پبندی حائد ہو گئی بال نہیں کٹوانے ناخوں نہیں کٹوانے بگلوں اور زیر ناف بال نہیں کٹوانے تراش دیں حج وہاں ہو رہا ہے وقوف عرفات وہاں ہو رہا ہے تواف وہاں ہو رہا ہے عمرہ وہاں ہو رہا ہے قربانی مناہ میں ہو رہی ہے اور پاکستان سمیت پیر محل سمیت پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہہ دیا کہ تم قربانی کرو یا نہ کرو مستحب عمل ہے کہ تم بھی اپنے ناخن بھال موچھے ڈاڑی ان کو ہاتھ نہ لگواو کیا پتہ پروردگار عالم جو ثواب حاجیوں کی جھولی میں ڈالا اللہ وہ تمہاری جھولی کے انتر میں ڈال دے بھئی میرے رب کو کہ اسے ثواب تلاش کرنا پڑے گا یا اللہ کو ثواب لینا پڑے گا یا اللہ کے پاس پیسے ختم ہیں خزانہ اس کا ختم ہو گیا تو اسے ثواب خریدنا پڑے گا اس کے خزانے جسے چاہے دے دے جب دل حج کا مہینہ آتا ہے تو ایک باپ اور ایک بیٹے کی زندگی کی فرما برداری جو اللہ کی انہوں نے کی وہ ہر مسلمان کے ذہن کے اندر گرش کرتی ہے اور ان کی فرما برداری پر چار ہزار سال کے بعد انہیں سلام کرنے کو دل کرتا ہے اور وہ سلام کے ہے ہی مستحق جب ان کی قربانیوں اور وفاداریوں کو دیکھا تو سلام آپ نے میں نے نہیں کہا بلکہ عرش عظیم کے مالک نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا سلام علیہ ابراہیم کتنا مقبول ہوگا کتنی فرما برداری ہوگی کتنی تابع داری ہوگی جب خدا کے پیغمبر کو زمیل پر خدا کا سلام آیا ہوگا اس اللہ کے پاک پیغمبر نے جان میں مال میں اولاد میں قربانی دینے میں دیر نہ کی حتیٰ کہ جو خواب نبی کو آیا اس کو بھی حقیقت کر دکھایا پروردگار عالم نے ساری کائنات کے انسانوں کو اعلان کر دیا وَاتَّخَذَ اللَّهُ وَاتَّخَذَ اللَّهُ جب اسے کیوں ملا بعض جگہ کہتے ہیں چاہتا تھا بعض جگہ کہتے ہیں یہ ان کا سگا باپ تھا آذر بڑھا اپنے قبیلے کا خیر خواہ تھا لوگوں کی دل جو ہی کیا کرتا تھا پریسانی میں ان کے کام آیا کرتا تھا مصیبت کے وقت ان کے ساتھ کھڑا ہو جایا کرتا تھا لوگوں کی خیر خواہی مال سے تعاون کیا کرتا تھا جان بھی لڑایا کرتا تھا ہر ایک کے غم میں سریک ہو جایا کرتا تھا اس وجہ سے مہمان نوازی کی وجہ سے اپنے قبیلے خیر خواہی کی وجہ سے اس کا لقب آذر پڑ گیا لوگوں کا خیر خواہ تو تھائی کلم برادری کا خیر خواہ تو تھائی رشتہ داروں کا تو خیر خواہ تھائی لیکن اپنے لئے خیر خواہی کا اس نے سوچا کوئی نہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی عمر سولہ سال کی ہوئی اللہ اکبر دیکھا میرے گھر کے اندر اللہ کے غیر کو تسلیم کیا جا رہا ہے اللہ کے غیر کی عبادت کی جا رہی ہے خدا کے پیغمبر نے جو اپنے باپ سے باپ کی مقالمہ کیا جو اپنے باپ سے باپ چیت ہوئی باپ نے جو جواب دیا پروردگار عالم نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن کریم کے ذریعے وہ ساری بات اتار دی خدا کا قرآن کہتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيمِ اِنَّهُ كَانَ صِدِّقَ النَّبِيَا اوہ میرا حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے سامنے جناب عبراہیم علیہ السلام کا ذکر کی دیئے یہ کون عبراہیم علیہ السلام یہ میرا سچا فرما بردار نبی تھا ان کو بتاؤ کہ دنیا کے اندر فرما برداری کیسے کی جاتی ہے لوگ بہار تبلیغ کرتے ہیں خاندان میں تبلیغ کرتے ہیں رشتہ داروں میں تبلیغ کرتے ہیں اصل بات تو گھر کے اندر ہونا اور گھر کے لوگ بات ماننے جب اپنے باق کو بت بناتے دیکھا بتوں کو بیجتے دیکھا لکڑی کے پتھر کے اینٹوں کے مٹی کے پلاسٹی کے لوہے کے بت بناتے دیکھا اور کہا ابراہیم انہیں لے گا بزاروں کے اندر فروغ کر گیا جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کا پاک پیغمبر ہے میرے حزیزوں ابراہیم علیہ السلام نے سب کے گلوں میں رسیاں ڈال لی اور گھر کے اندر گسیڑتے ہوئے لے کے جا رہے ہوئے لوگو البتوں کو خرید لو جو تمہیں نفع نہ دے سکے نہ نقصان پہنچا سکے جب آذر کو اس بات کی تارک کو اس بات کی میرے حزیزوں خبر پہنچی تو ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا کہا بیٹا تو کیسا بیٹا ہے تو بغاوت کرنے لگ گیا تو باپ کی بنایویں چیزوں کو ایسے پیروں کے اندر رولنے توڑنے پھوڑنے لگ گیا اللہ اکبر یونی کا ابباجان غلطی ہو گئی مجھے ماف کر دو یونی کا ابباجان میرے پاک اٹھانے کے لیے جان کوئی نہیں وزن کوئی نہیں ان کو رکھنے کے لیے ٹوکرا کوئی نہیں بلکہ میرے عزیزوں ابراہیم علیہ السلام نے فورا لکائز اے ابباجان کس کی عبادت کرتے ہو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ پکڑ سکتے ہیں نہ چھوڑ سکتے ہیں نہ ہلا سکتے ہیں نہ جھلا سکتے ہیں نہ تیری مدد کو کر سکتے ہیں نہ تجھے کسی فرشانی سے بچا سکتے ہیں اے ابباجان تو ایسے خداوں کی عبادت کرے گا تیرا بیٹا چھوٹا ہونے کے ناتے باپ مرد میں بڑے ہونے کے ناتے بیٹا مرکنے میں کیوں چھوٹا کیوں نہ ہو اببہ تو غلطی کے اوپر بیٹا دیکھے گا تو منہ کرنے کے اندر دے نہیں کرے گا اببہ ہے جی کی کریے اببہ ہے نا یار میں تو کچھ نہیں کر سکتا بتاؤں اببے کی بیت بھی نہ ہو جائے یہ سارے سیطانی کام ہیں سیطان تجھے خدا پاک سے دور کر رہے یہ غیر کی عبادت تو اللہ اببہ کیوں کر رہا ہے باپ نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ کوئی بات نہ ہوئی کہ بیٹا ہدایت پرو باپ گمرائی پرو اور باپ کو بڑا سمجھ کے چھوڑ دے اور یوں کہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں بیٹے ہونے کے ناتے اببہ جان میں تیرا غم خار ہوں تیرا اببہ خیر خواہ ہوں اگر تیرا بیٹا ہی تجھے نہیں سمجھائے گا تجھے آخرت کے عذابوں سے نہیں مچائے گا تجھے جہنم کے گڑے سے دور نہیں کرے گا تو اببہ بتا تیرا خیر خواہ کون ہوگا اے اببہ جان میں تیری مخالفت نہیں کر رہا بلکہ اس چیز کی مخالفت کر رہا ہو جسے تکندے مٹی اور گارے سے بناتا ہے اسی کیا کہ سجدہ کرنے لگ جاتا ہے باپ نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام میرے خداوں کی مخالفت کر رہا ہے لوگ کیا کہیں گے مرادری کیا کہے گی قوم کیا کہیں گی قبیلے والے کیا کہیں گے کہ دیکھ تیرے گھر کے اندر تمہارے خداوں کو برا کہا جا رہا ہے کہنے لگے قَالَا رَاقِبُنْ عَلْتَانْ عَلِحَتِي یا ابراہیم لَا إِلَّمْ تَلْتَهِ لَا اَرْجُمَنَّكَ وَحْجُرْنِي مَلِيَا اے ابراہیم علیہ السلام باز آجا باز آجا ہمارے معبودوں کو گالی دینے سے باز آجا ہمارے خداوں کو برا کہنے سے ورنہ میں دیا وہ حصر کروں گا ابراہیم علیہ السلام اے ابراہیم و خدا کا پیغمبر میں تیرا وہ حال کروں گا کہ میں بھرے مجمع میں لوگوں کے سامنے تیرے اوپر مطلوں کی مارز کروں گا غیر نہیں دشمن نہیں برادری والا نہیں قوم والا نہیں سگا باپ کہہ رہا ہے بیٹے کی معبت دل کے اندر کوئی نہیں غیروں کی معبت دل کے اندر گھر کی ہوئی ہے کہہ رہا ہے بے شک تو میرا خیر خواہ ہے بے شک تو مجھے سیدھے راستے پہ لے کے آ رہا ہے خبردار میری مخالبت میرے معبوتوں کی مخالبت کرنی چھوڑ دے ورنہ اتنا ماروں گا اتنا ماروں گا تجھے پتھر مار مار کے تجھے ہلاک کر دوں گا خدا کے پیغمبر نے جواب نہ دیا یونی کا پھر تو مار کے میں تیری داڑی پکڑوں گا یونی کا تو نے میرے لئے کیا ہی کیا ہے نکل تیرا گھر نہیں میرا گھر ہے عدالت میں نہیں گیا کسی بڑے کر سامنے نہیں گیا اور جا کے لوگوں سے یونی کا کہ لوگوں دیکھو میرا باپ مجھے پتروں سے مار رہا ہے ابراہیم علیہ السلام مصومہ نہ انداز ہے آنکھوں میں آنسو ہے دروازے سے باہر نکل آئے گھر سے باہر نکل آئے دروازے پہ کھڑے ہوکے دیکھے اپنے باپ کو کہنے لگے قَالَ سَلَا مُنَا لَيْهِ پھر اب باجان ٹھیک ہے تیرا خدا اور ہے میرا خدا اور آج کے بعد پھر تیرا رستہ بھی اور ہے میرا رستہ بھی کوئی اور ہے سَاستَغْفِرُ لَكَ رَبِّ میں رو رو کہ اللہ سے تیری ہدایت کی دعائیں مانگوں گا پرحسان ہو کے خدا کا پیغمبر گھر بار چھوڑ بیٹھا رشتہ داروں کو چھوڑ بیٹھا پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ اکبر اب بستی والوں سے مخاطب ہوا بستی والوں نے دیکھا اس کے باپ نے اس کو ہمارے معبودوں کی مخالفت کی وجہ سے اپنے گھر سے نکال دیا بستی والوں نے بلا لیا اور بلا کر کہا ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے خداوں کی کیوں ایک مخالفت کرتا ہے ہمارے خداوں نے تیرا کیا بگاڑا بتا نہ لینے میں نہ دینے میں ابراہیم علیہ السلام بتلانے لگے یہی تو میں تمہیں بتنا نہ چاہتا ہوں جو لے بھی کچھ نہیں سکتا دے بھی کچھ نہیں سکتا وہ مخلوق تو ہو سکتا ہے مخلوق کا خدا نہیں ہو سکتا ہے اے کہنے لگا کیا بغاوت کر کے آیا گھر کے اندر جو بغاوت کا اعلان میں نے اپنے گھر کے اندر کیا تھا وہی بغاوت اعلان بغاوت تم اسے پہلا اعلان بغاوت سمجھو یہ اعلان تو ہید ہے میں اعلان تو ہید کر رہا ہوں از قال لی ابھی و قومی ما حاضی تماثین اللہ تنلا آکفون کس کی عبادت کرتے ہو اکل مند لوگو اوہ سوچو بیچار والے لوگو قوم کے بڑے قبیلے کے بڑے لوگو سردار لوگو اوہ لوگو شرم نہیں آتی جل کو مٹی سے گارے سے بناتے ہو انہی کے آگے سر جھکاتے ہو قالو وجدنا آمانا لہا آمیدین ابراہیم کیا کریں پر داتے کو بھی نہیں کیا کہ جھکتے دیکھا داتے کو بھی نہیں کیا کہ جھکتے دیکھا اپنے باپ کو بھی نہیں کیا کہ جھکتے دیکھا ابراہیم علیہ السلام چوتھی پاتھویں پیڑی کے اندر ہم نیا دین اجاز کر لیں نئے خدا کو مان لیں ہمارے باپ داتوں کی روکو تکلیح پہنچے گی ہم نہیں مانتے قالو وجدنا آمانا لہا ابھی اتنے بڑوں کو یہ کرتے دیکھا آج جتنی ہدایت ان کے آگے بیان کر دو جتنا خرادین ان کے آگے بیان کر دو کہیں گے نہیں جی کیوں ساڑا کردہ سیاسی نہ کریے قبر میں باپ کو بھی تو راضی رکھنا ہے کہ نہیں راضی اکھنا قالو وجدنا آبانا لہا آبدین ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا قال لقد قلتم انتم و آباؤکم فی غلال مبین میں بتاتا ہوں تمہارے باپ داتا کہاں پڑے ہوئے کھولی ایک بڑا ہی کے اندر ساری قوم ابراہیم علیہ السلام کے اردگید آ کے کھڑی ہو گئی قالو اجیتنا بالحق ام انت من اللہ عبین نہ اس خدا کو ماننے دیتا ہے نہ باپ داتوں کی خدا کی عبادت کرنے دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام پھر تو ہی بتا ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہئے خدا کا پیغمبر اعلان کر رہے آجاؤ زمین آسمان کا پیدا کرنے والا انسان کی تخلیق کرنے والا پریشتوں کو پیدا کرنے والا جنت جہنم کا بنانے والا زمین آسمان کا بنانے والا آسمانوں کے اندر نگ برنے والا زمین کے اندر سکتی دینے والا آسمانوں سے بارج برسانے والا درختوں میں پتے پیدا کرنے والا ان کے رنگوں کو بدلنے والا درختوں کی جڑوں ٹینیوں میں کے امور میرے عزیزوں پھل لگانے والا پھلوں کے رنگ بدلنے والا ان کے اندر ذائقے بدلنے والا زمین سے غلہ ہوانے والا پانی کو اتارنے اور چڑھانے والا اتنے سارے مصری مغرب سمال جنوب کا مالک پہاڑوں کا مالک اللہ سورت چاند ستاروں کا مالک اللہ حلسانوں کا مالک اللہ جلنات کا مالک اللہ فرشتوں کا مالک اللہ کیونکہ ربی اللہ لا الہ الاہ علی توقل دو وہو رب العرش نازیم ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے ابراہیم یہ بات تو فبے گی کوئی نہیں ہم نے تو ہم نے تو اپنا حاجت روا بیماری سے شفا دینے والا خدا اور بنا رکھا ہے اولاد دینے والا خدا اور بنا رکھا ہے ترقی دینے والا خدا اور بنا رکھا ہے جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اسی خدا کو سامنے رکھ کر ہم اس کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے پہلے علال فرما دیا نبوہ دینے والا نقصان دینے والا عزت دینے والا شہرت دینے والا ترقیہ دینے والا عزتوں کے تات پینانے والا بیٹا بیٹی دینے والا اولاد دے کے چھیننے والا چھین کے واپس دے دینے والا عزتیں دینے والا زلت کے نقشوں سے نکال کر عزتوں کے تات پینانے والا بارش برسانے والا کتنے قطرے فائدہ مند ہیں کتنے قطرے نقصان دیں ان سب کا اللہ ہی کو پتہ ہے اللہ اکبر تجھے بھی پیدا کرنے والا مجھے بھی پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے کہنے لگے عبراہیم علیہ السلام اس بات پر تو قوم آئے گی نہیں ہم اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے خدا کا پیغمبر حلال کرنے لگا ٹھیک ہے پھر تمہارا راستہ کچھ اور ہے میرا راستہ کچھ اور ہے عبراہیم علیہ السلام ابھی یہ کہہ کے بار ہی نکلے تھے انہی دنوں ان کا کوئی تہوار آیا انہوں نے عبراہیم علیہ السلام کو دعوت دی کہ ہمارا تہوار آ رہا ہے ہمارا ملہ آ رہا ہے ہم موج مستی کرنے کے لئے جائیں گے عبراہیم علیہ السلام آپ بھی ہمارے ساتھ چلئے آپ نے فرمایا فرمایا قسم اللہ کی میں تمہارے خداوں کا وہ اشر کروں گا تم دیکھتے رہ جاؤ گے عبراہیم علیہ السلام چل فرمانے لگے میں بیمار ہوں عبراہیم علیہ السلام بیمار کوئی نہیں تین مقامات ایسے ہیں جا عبراہیم علیہ السلام نے میرے عزیزوں ان کے ساتھ توریہ کیا توریہ کیا مطلب ہوتا ہے میرے عزیزوں لفاظی اوپر نیچے ہو جاتی ہے مانا اس کا ایک ہی ہوتا ہے خدا کے پیغمبر کو سر میں درد کوئی نہیں انگلی میں درد کوئی نہیں اللہ کیا ستے وہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے میرے ماتھے میں درد کوئی نہیں مجھے بخار کوئی نہیں میں پریسان کوئی نہیں فرمانے لگے جاؤ جاؤ میں بیمار ہو میں سری نہیں جا سکتا دل کے اندر میرے عزیزوں اللہ اوپر کیا بیماری تھی شرک سے بیزاری کی کفر سے بیزاری کی بیماری تھی فرمائے اس کی شفا کیا ہے لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں ہے ایک اللہ آج میرے عزیزوں خدا نہ کرے خدا نہ کرے جو بیماریاں ان کے دلوں کے اندر تھی آج وہ بیماریاں ہمارے اندر تو نہیں آگئی اور مجھے لگتا ہے تھوڑی تھوڑی رمک باقی ہے تھوڑی تھوڑی بیماری اندر ہے میرے عزیزوں اس بیماری کا علاج کرا لو اللہ کی توحید کے پھلے رے بلند کر کے توحید والا کیدہ سینے میں جمالو اپنے دل کے اندر توحید والا کیدہ پکا جمالو ورنہ میرے عزیزوں یہ بیماری آہستہ آہستہ گھر کر جائے گی جڑ پکڑ گئی تو پھر اس بیماری کی جڑیں کا اٹنی مشکل ہو جائے گی میرے عزیزوں بیمار ہو جائے ڈاکٹر نظر آتا ہے پریسان ہو جائے اس کے مسئلے کے حل کے لیے پیسہ نظر آتا ہے پھر خدا کہاں چلا گیا میرے عزیزوں بیماری ہو پریسانی ہو حلا آتا ہے بیٹا بیٹی کوئی نہیں رب کعبہ کی قسم تجھے اس وقت طبیب نظر نہیں آنا چاہیے بلکہ طبیبوں کا طبیب خدا نظر آنا چاہیے خدا کے پیغمبر کو یہی تو بیماری تھی فرمایا میں بیمار ہوں میرے اندر تمہاری طرف سے بیظہری ہے جب یہ ساری قوم ان کا ایک طور طریقہ تھا اس قوم کا رواج تھا جب اپنے کسی میلے پہ جایا کرتے جب کسی کام پہ جایا کرتے تو میرے عزیزوں اپنے معبودوں کے آگے اچھا سا تھال بنا کر جس کے اندر ترے ترے کے لواز مات ہوتے اپنے گھر کا کھانا پکا کر مشروبات پیسہ دیلا اپنے معبودوں کے آگے رکھ کے جایا کرتے اور کہا کرتے ان کو آپ قبول فرما لیجئے اللہ اکبر سونا نبی سونا دین لے کے آیا سونا نبی پیارا دین لے کے آیا فرمایا او لوگو جب تمہیں بھی کسی نے کام کا ارادہ ہو تمہیں بھی کبھی سفر کرنا ہو تو اپنے سفر کا غاز اپنے گھر سے نہ کی کرو اللہ کے گھر سے کیا کرو رحمت دعانم صلی اللہ علیہ وسلم کا محمول تھا جب آپ کسی سفر پر تشریف لے جاتے تو گھر سے مسجد میں آتے دو رکعہ نفیل پڑھ کے آپ سفر کا آغاز کرتے جب آپ سفر سے واپس آتے پہلے گھر نہ جاتے خدا کے گھر میں آتے دو رکعہ نفیل پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے الہی تیرا شکر ہے جس نے سوار کو اور سواری کو اپنے وطن کے اندر خیریت کے ساتھ پہچا دیا ہے پیر محل کے غیون مسلمانوں یہ میسیج آپ کو نہیں پوری دنیا کے انسانوں کو اور اس میسیج کا سب سے پہلے میرے عزیزوں میں ضرورت مند ہوں ہمیں تو میرے عزیزوں کاروباری جمعہ کے دن نظر آتا ہے کتنے لوگ یہاں سے فیصل آباد گئے کتنے لوگ یہاں سے ملتان گئے کتنے لوگ میرے عزیزوں یہاں سے لاہور گئے حتیٰ کہ جمعہ کا دن تھا حکومت وقت کو بھی چاہیے چاہ پورے پاکستان کے اندر تحتیل کا اعلان جمعہ تل مبارک کے دن ہوتا تاکہ لوگ نماز پڑھتے لاہور سمیت جس ل آباد سمیت پیر سمیت پورے پاکستان کی مارکیٹیں بند ہوتی تاکہ لوگوں کو آسانی کے ساتھ جمعہ پڑھنے میں تکلیف کوئی نہ ہوتی لیکن میرے عزیزوں پیر محل بند ہو گیا لاہور کھول گیا سارے سمان لینے لاہور پہنچ گئے جمعہ سید الایام ہے اتنا ببر کا دن ہے تمام دنوں کا سردار ہے دو فرض پڑھنے کی وجہ سے اللہ پچھلے ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے درود شریف پڑھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درود شریف قصرت کے ذات پچھایا جاتا ہے لیکن کیا کریں حیری مذبت نصیبی دنیا کی آگ بجانے کے لیے زور اثر تو دور کی بات ہے ہم نے جمعہ تلوبارک جیسا فریضہ بھی چھوڑ دیا ہے جب یہ کھانا کھونا آگے رکھ کے گئے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے خدا کا پیغمبر ہے بت باڑے میں چلے گئے اوہ دیکھا بڑے بڑے لکڑی کے لوہے کے بت پڑے ہوئے ہیں ہاں تھوڑا کلھاڑا ساتھ لے گئے اور جا کے اپنے جا کے بتوں سے مخاطب ہو رہے ہیں اور کہنے کھاتے کیوں نہیں یہ ترے ترے کے کھانے یہ ترے ترے کے مشروبات جو تمہارے آگے پڑے کھاؤ خدا کا پیغمبر ہے جلال میں آ کر سوٹھا اٹھا لیا کلھاڑا اٹھا لیا کھا جب دیکھا نہ سونا نہ بولے نہ جانا نہ پلک آنکھ جب کی نہ شور شرابہ کیا خدا کے پیغمبر نے کلھاڑا اٹھایا کسی بت کی ٹانگ توڑ دی کسی کی بہاں توڑ دی کسی کا سر کھوڑ دیا کسی کا سر اتار دیا اور کلھاڑا بڑے بت کے کندے کے اوپر رکھا خموشی سے واپس آ گئے کافروں کا دستور تھا قوم کا طریقہ کار تھا جب اپنے ملے سے جب کسی کام کار سے واپس آتے تو اپنے معبودوں کو سلام کر کے آتے اور کھانا دیکھے کہتے چھیک ہیں آپ نے کھایا نہیں لیکن نظران نہ تو آپ نے ہمارا قبول فرما لیا ہے جناب خدا کا پیغمبر اپنا کام کر کے ادھر چلے گئے جب انہوں نے آکے دیکھا اللہ اکبر میرے عزیزوں کسی کی ٹانگ نہیں کسی کی سر کوئی نہیں کسی کا پیر کوئی نہیں کسی نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حال کیا ساری قوم کا ذہن ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑا اور کہنے لگے ہو نہ ہو یہ ابراہیم ہی ہو سکتا ہے فعلتا عذابی آلیہ تینہ یا ابراہیم بلاؤ ابراہیم علیہ السلام کو جب بلائا ابراہیم یہ تُو نے کیا خموش پورا مجمع ابراہیم علیہ السلام خموش بدھ خموش ان کی پوجہ کرنے والے خموش مخالفت بزاروں میں اور رسیاں ڈال کے بھردن بلاؤ اسے تو نے کیا خموش ابراہیم علیہ السلام کہہ دے میں نے کیا تو جان چلی گئی نہ کہہ دے میں نے کوئی کیا تو صدا کر لی گئی خموش اگر کہہ دے میں نے کوئی نہیں کیا تو میرے عزیزوں نبوت کا تاج اتر جاتا ہے اور میرے عزیزوں نبی مکہ کی گلیاں کیوں نہ ہو نینوہ شہر کیوں نہ ہو صدون کا علاقہ کیوں نہ ہو یسرب کیوں نہ ہو فلسطین کیوں نہ ہو مار کھاکا کہ اپنے آنکھوں لولوہان کر تو سکتا ہے لیکن پیغمبر جھوٹ نہیں بول سکتا ہے کس نے کیا کہہ لگے اس سے پوچھو میرے سے کیوں پوچھتے ہو تمام معبودوں کے بتوں کے سردار جس کے کندے پر کلوہڑا رکھا ہو اس سے پوچھو پوچھنے سے بل فعلو کبیر ہوں اس سے پوچھو قوم نیچے سر کر کے کھڑی ہو فراجعو ہی لال فزیم فقالو انکم انتم ظالمون ثم نکسو علا روسیم لقد علمت ما آؤ لا ینتقون واو قرآن تیرے انداز پر قربان جائے چار ہزار سال پہلے کر نقشہ اس انداز سے کہنے دیا جیسے ہماری آنکھوں کے سامنے گوا کیا ہو خدا کا پیغمت ڈت گیا اللہ کی مدد ساتھ کہلے گے بلاؤ آج اپنے خدا کو اگر تم نہیں بلاتے تو آج پھر میں اپنے خدا کو بلاؤں گا یہ ایک نہیں سیکنوں پڑے ہوئے ہیں انہیں بلاؤ اگر آج یہ نہیں بولے تو میرا رب بولے گا قوم کہیں لگی ابراہیم علیہ السلام پھر ہم کیا کریں کیوں عبادت کرتے ہو جہاں نفع میں تمہارے ساتھی کوئی نہیں نقصان میں تمہارے ساتھی کوئی نہیں اس کے آگے کیوں نہیں جھکتے جہاں نفع نقصان کے نر تمہارے کام بنانے والا بگڑی بنانے والا تمہارے حس لیال کرنے والا تمہاری حاجت روائی کرنے والا تمہاری مشکل کشائی کرنے والا پیر محل کے جوانو ذل حج کا مہینہ ہے ایام حاج ہے برکت والے دین ہے آج خدا کی قسم صرف توحید کے پھلیرے بلند کرنا احرام پہننے والوں کا میرے عزیزوں ان کا کمان نہیں ان کا کام نہیں تم جاں میں مسجد اسپان یک اندر بیٹھے ہو اور جس میرے عزیزوں آج کے اس بیغام کو آج کے اس بیان کو کراچی لاہور منگلہ دیت پاکستان سمیز پوری دنیا کہ جا جا مسلمان سن رہے ہیں آج اپنے دل کی بات اپنے رب کو سنا دو الہو الالمین نفع دینے والا نقصان دینے والا عزت دینے والا ذلت دینے والا اولاد دینے والا اولاد لینے والا موت دینے والا زندگی دینے والا ہمارے ذہنوں میں کوئی نہیں دوڑتا صرف ایک ہی ایک ہے ربی اللہ ایک دبا اللہ کی توحید کا پھلے را بلند کرلو اور سورہ اخلاص پڑھ کے سنا دو پڑھ لو کل ہوا اللہ احد بلند آواز سے کل ہوا اللہ احد میری آواز میرے عزیزو میرے آواز موبائل پر نہ جائے پھلکہ پوری دنیا میں آپ کی آواز جائے پڑھو کل ہوا اللہ احد اللہ سمد لم یا لد ولم یولد ولم یا کل لہو کوہ ان آد آدم نے تاج نبوت پہل کے یہ اعلان کیا نون پتھروں کی بارش میں یہ اعلان کیا صالح علیہ السلام نے قوم کے سامنے یہ اعلان کیا ابراہیم علیہ السلام صالح علیہ السلام کے بعد آئے اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے قریب آنے والا پیغمبر آپ کبھی یہ اعلان ہے اوہ لوگو عزت دینے والا زلت دینے والا نقشہ زلت کے پیدا کرنے والا موت حیات دینے والا اولاد میں نصیبوں کا مٹانے والا رکی دینے والا عزت دینے والا خیر خائی کا مالی کون ہے زمین آسمان کا مالی کون ہے ذرا شادر کی انگلی بلند کر کے کہہ دو ہر کام اور ہر بگڑی بنانے والا کون ہے خدا پاک کی قسم ہے یہ عقیدہ یہ نظریہ احزا علیہ السلام کا نہیں صرف کالی کملی والے کا نہیں صرف میرے عزیزو ابراہیم علیہ السلام کا نہیں جس نے کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فرمایا ہے نقشبندی تجھے بھی کہنا پڑے گا صلپی سیفی تجھے بھی کہنا پڑے گا فادری چشتی اتاری آپ کو بھی کہنا پڑے گا چشتی نظامی آپ کو بھی کہنا پڑے گا تم بریلی مسلک سے ہو تمہیں بھی عقیدہ جمانا پڑے گا جو بد مسلک والو تمہیں بھی عقیدہ تو عہید والا دکھانا پڑے گا حیلی حدیث پس لکبال ہو تمہیں بھی عقیدت یہ دکھانا پڑے گا جیتے جاگتے ہر حال میں سوتے ہوئے اڑتے ہوئے جب بھی تمہیں پریشانی آئے تمہاری نظر مال کی طرف نہ جائے تمہاری نظر اثر و رسوک کی طرف نہ جائے تمہاری نظر اولاد کی طرف نہ جائے بلکہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے اللہ کی طرف جائے آج میرے عزیزو اس عقیدے کا اظہار کر کے کہہ دو پریشانیوں میں کس کو یاد کروگے غمیوں میں کس کو پکاروگے راتوں میں کس کو پکاروگے تنہائیوں میں کس کو پکاروگے لندوازے جلوتوں میں کس کو پکاروگے خلوتوں کو کس پکاروگے میرے عزیزو قربانی کے جانور پر چوری پھیرتے ہوئے کس کو پکاروگے اور اپنی زمان سے کیا کہو گے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ عقیدہ کفل کے اندر اپنے سینے کے اندر میرے عزیزوں اپنے سینے میں قبر کے اندر لے کے چلے جانا رب کعبہ کی قسم ہے تو عید والا مکڑا دکھاؤ گے قیامت کے دن حوزے کوسر بھی عطا کر دیا جائے گا جنت کا ٹکٹ بھی عطا کر دیا جائے گا وہ نے کہا یہ تو حد سے پڑ گیا ہمارے معبودوں کے پیچھے پڑ گیا سوالاک من لکڑیاں اکٹھی کی ایک چٹیل میدان کے اندر دائیں بائیں پتھروں کی باڑ بنا کر دیوار کھڑی کر دی گئی انہیں کا باز آجا ہمارے معبودوں کی انکار کرنے سے ورنہ تیری سزا آگ میں ڈالیں گے اگر پرواہ کوئی نہیں خدا کے پیغمبر کو یقین تھا جیسے پانی کی تھنڈک اللہ کی مخلوق ہے میرے عزیزوں ویسے آگ بھی اللہ کی مخلوق ہے جلانے پر آئے کوئی چیز بچتی کوئی نہیں بچانے پر آئے کوئی چیز جلتی کوئی نہیں خدا کا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا کے اندر ایک واحد اللہ کا پیغمبر مومن ہے اس کے لئے پوری دنیا میں کوئی ایمان والا نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوت علیہ السلام جو حیران کے بیٹے چچا ذات ساتھ ہے ایک نوجوان ابراہیم پوری دنیا کے اندر دو ایمان والے تیسرا کوئی نہیں لاؤ لکنییں کٹھی کرو فرمائے اتنی لکنییں کٹھی کی گئی کہ پورا میدانی ایک دیوار بن گیا پھر میرے عزیزوں آگ جلائی گئی اتنا تو تیز تھا اتنی تپیشتی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لئے کوئی تیار نہ ہوا منجنیق تیار کی گئی پنگوڑا تیار کیا گیا کسی نے کہا اس نے ہمارے معبودوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا اس کے تن سے کپڑے اتار دو میرے عزیزوں خدا کے پیغمبر کے تن سے کپڑے اتار دئیے گئے آپ کو پنگوڑے میں بٹھا کر اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا ساری کی ساری قوم کہہ رہی ہے یہ کیسے اتمنان کے ساتھ بیٹھا ہے پریشانی کوئی نہیں ماتھے پیبل کوئی نہیں پسینہ کوئی نہیں آنکھ میں آنسوں کوئی نہیں ادھر بھی فرشتی آکے کھڑے ہو گئے ادھر بھی فرشتی آکے کھڑے ہو گئے ابراہیم حکم کر پر ماروں آنکھ کو پوری کائنات کے اندر پہنچا دو ابراہیم حکم کر آسمان سے بادنوں کا فرشتہ میں آیا حکم کر اتنی بارز برساؤں ساری آنکھ کو ٹھنڈا کر دو ابراہیم علیہ السلام میں ہواوں کا فرشتہ آپ حکم کیجئے میں ہوایں چلا کے سارا نظام درمبر کر دو اللہ اکبر جب فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اللہ اکبر کہنے لگے اپنی مرضی سے آئے ہو یا اس کی مرضی سے کہنے لگے جب یہ تری حالت دیکھی ہم نے کہا الہی ہمیں جانے کی اجازت دے دے انہیں کہا جاؤ جلے جاؤ لیکن ابراہیم تمہاری مدد خبور لی کرے گا میری توحید کے لئے جس نے گھر بار چھوڑ دیا اپنے باپ کو چھوڑ دیا وہ تمہیں کہاں سیدھے راستے پہ لے کے آئے گا وہ تمہاری کہاں سنے گا سارے فرشتے کھڑے ہو گئے ابراہیم بتا تیرا کیا ارادہ کہ لگے جاؤ جاؤ اپنا کام کرو میں جانوں ابراہیم کا خدا جانے مجھے معلوم ہے کہ میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا جب عیم علیہ السلام کو ننگا کر کے کپڑے اتار کے واہ واہ جب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا نبوت کی آنکھوں میں آنسو آگئے فرمایا قیامت کے دل میدان محاصر میں اللہ سب کو کھڑا کرے گا پھر جنت سے اللہ ایک جوڑا منگوائے گا جب جنت سے جوڑا آئے گا اللہ فرمائیں گے میرا ابراہیم کہا ہے ابراہیم علیہ السلام سارے نبیوں میں جب سامنے آئیں گے اللہ فرمائیں گے ابراہیم میرا نبی محمد بھی کھڑا ہے لیکن میری توحید کے لیے تیرے تل کے کپڑے اتر گئے تیرے نشتے دار تجھے چھوڑ کے چلے گئے کجھ آگ میں ڈالا ابراہیم تُنہیں اپنے بچے کے گھلے پہ چھرا چلوایا اُف تک نہ کی اپنے بیوی بچوں کو چٹل میں دال کے اندر چھوڑ کے آ گیا ابراہیم مجھے بھی عرشوں سے پھر کہنا پڑا وَتَّخَزَ اللَّهِ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ اوہ لوگو یار تھے سارے یار نے لیکن ابراہیم علیہ السلام جیسا یار کوئی نہیں آج خدا کتنے گلے کرتے ہو آج اللہ کتنے شکوے کرتے ہو خدا کو دیا کیا ہے ایک نواز تو پڑی نہیں جاتی گلے خدا کے تھوڑی دیر خدا کے گھر میں بیٹھا نہیں جاتا گلے خدا کے ابھی آپ اپنے گھروں کو جاؤ گے دسترخال پہ بیٹھو گے کتنی نیمتیں اوقات تو خوبانی کے گھونٹ کی نہیں لیکن شربت بھی روٹی بھی سالن بھی آم بھی فروڈ بھی چٹنی بھی سلاح بھی اور سب کچھ کلار ہے اگر اوقات کے قابل ہو جاتے ہیں خدا ہے پاک کی قسم دسترخال تیرے گھر میں بیچا ہوتا پرشتے جلت کے کھانے اٹھا کے تیرے دسترخال پہ لاتے سوچو تو سہی یار سوچو تو سہی میرے عزیزو جس کا کام کرنے جاؤ وہ ایک دن دیاری نہ دے دوسرے دل کام کے لیے نہیں جاتا ملازم میرے عزیزو جس کی دکان داری پر دکان پہ کام کرنے جاؤ وہ ایک مئیلہ تنخانہ دے دوسری دکان تلاز کرتا ہے کتنا میرے عزیزو رب کریم ہے ساری زندگی گزر گئی نہ فرمانی کرتے ہوئے کبھی اس نے روٹی نہیں روکی پانی نہ روکا میرے عزیزو کبھی پانی کا نل بند نہیں کیا موٹر چلی موٹر کی کیا طاقت تھی کہ پانی کھیچے پانی زمین سندگ کہرائیوں سے اوپلانے والا اللہ پھر تجھے مجھے دینے والا اللہ اس تلجے کی ضرورت پڑی پینے کی ضرورت پڑی نہانے کی ضرورت پڑی کتنا وافر مقدار میں اللہ نے پانی دیا اوقات تو ایک کترے کی نہیں تھی لیکن ٹوول چلا دئیے تو رہو بیٹھو حضور نے فرمایا جلنت کا جوڑا آئے گا اللہ فرمائیں گے میرا ابراہیم کو سیری ارس کے سامنے لاؤ ابراہیم علیہ السلام آئیں گے فرمایا میرا ابراہیم جلنت کا جوڑا پہنا بے سک میرا حبیب سامنے کھڑا ہوئے میری توہید کے لئے تیرے کپڑے اتر گئے آج اللہ تجھے جوڑے پہنا رہا ہے منجری کے اندر ڈال کر ابراہیم علیہ السلام کو کھینچا پگوڑا اوپیچھے جھولا دیا پھر زور سے کھینچا ابراہیم علیہ السلام سیدھے آگ کے حوالے ہو گئے آسمان کی بلندیوں کو چھونے والی آگ جب ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر جا رہے تھے ہوا اور آگ آسمان کے درمیان تھے پرشتے پھر دوڑے دوڑے آئے ابراہیم پر بھی چھا لے فرمایا نہیں نہیں وہ میرے حال کو دیکھ رہا ہے کہا کہ پھر تو بیٹ جا جبرائیلا بیٹ جاؤ سارے پرشتے آ پڑ جاؤ آج مجھے دکھڑا سنانے دونا آج مجھے بکھلانے دونا کہ دنی توحید کے لیے دیکھ میں آگ میں کود رہو خدا کے پیغمبر کی زبان پر آگ میں گرتے ہوئے ماں نہ آیا باپ نہ آیا زبان پر ماں موچا چتائے کا نام نہ آیا بلکہ آگ میں جاتے ہوئے گا حسمان اللہ و نعم الوکیل تیرے لیے جا رہا ہوں مجھے پتہ ہے تیرے سے بڑا مددگار کوئی نہیں تیرے سے بڑا میرا کارساز کوئی نہیں اس کی رحمت کو بھی جوش آیا فریشتوں نے یوں دیکھا کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں بچے گا اللہ نے فرمائے بچاؤں گا پھر اس کی نسل میں کس مہیل لاؤں گا پھر اس کی نسل چلاوں گا پھر اس کی نسل میں ساری کہنات کا والی محمد الرسول اللہ لاؤں گا آگ کو بھی پتہ ہے یہ نبوت اللہ اکبر اس کے خالدان سے اٹھارہ ہزار نبی آئے گے خدا قرآن کو کم دیرے قلنا یا نارکونی بردوں و سلامن علا عبراہیم اتنی تھلڈی ہو جا کہ میرے عبراہیم کو آرام پہنچائے حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ سلام نہ کہتے سلامتی والی نہ کہتے تو آگ اتنی تھلڈی ہو جاتی کہ عبراہیم علیہ السلام کو برف کے موسم سے دادا آپ کو چھنڈک لگنے لگ جاتی فرمایا تھلڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا میرے عزیزوں جب آگ بوجی اللہ کا پیغمبر یوں ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہوا ہے جن رسیوں سے خدا کے پیغمبر کو باندھا تھا جن رسیوں سے خدا کے پیغمبر کے ہاتھ پیر باندھے تھے صرف وہ رسیہ جلی اور جب آگ بوجی پیغمبر مسکر آ رہا ہے جنابِ لوت علیہ السلام سامنے کھڑے تھے ان سے رہا نہ گیا انہوں نے اپنی زبان کو علاقے کا لا الہ الا اللہ اب بتا لگا آگ سے بچانے والا کون ہے دریاؤں کی تغیالی سے بچانے والا کون ہے یہ تمہارا جہاز میرا عزیزوں کناچی کے لڑے جو پچھلے سال آج سا ہوا تھا ککھ نہیں بچا کچھ نہیں بچا آگ نے سب کو جلایا ایک کو بچایا بتا لگا جلانے کی طاقت آگ میں نہیں بچانے کی طاقت خدا کے پاس ہے اتنا بڑا پھر بھی قوم ایمان نہ لے کے آئی لوت علیہ السلام ایمان لائے جناب لوت علیہ السلام کو لے کر ابراہیم السلام نے قوم کو خیر عباد کر دیا نمرود نے اپنے دربار میں بلا لیا اور نے کہا جا اچھنی بڑی توحید بیان کرنے والا تو جا آگ نے کچھ نہیں کہا جاؤ عَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي عَاجَ إِبْرَاهِيمِ فِي رَبِّهِ عَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكِ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار قَالَ إِبْرَاهِيمِ اچھا وہ نمرود کہنے لگا میں خدا ہوں آپ نے فرمایا میرا اللہ موت حیات کا پیدا کرنے والا ابراہیم ربی اللہ دی یحیی ویمید قَالَ اَنَا اُحیی وَا اُمید یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں دو قیدیوں کو بلایا ایک کو رہا کر دیا دوسرے کو فانسی دے دی ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ موت حیات والا مسئلہ نہیں چلے گا یہ دعو پیش کھیلے گا خدا کے پیغمبر نے دیکھا آسمان کی درب اللہ نے ورمائے محبوبہ و میرا خلیل فکر نہ کر میری مدد تیرے پیچھے آج بول دے ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اِلَّا اللہ یاتی بِشَمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاتِی بِعَا مِنَ الْمَغْرِبِ میرا اللہ مشرق سے سورج کو نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے اگر خدا ہی نظام تیرے پاس ہے آج سورج کو مغرب سے نکال کر مشرق میں دکھا کے دکھا میرے نبی نے فرمایا اگر نمرود یہ کہہ دیتا چل میں نہیں نکال سکتا اپنے خدا کو کہہ کے مغرب سے سورج نکال خدا ابراہیم کی زبان پر مغرب سے سورج نکال کے دکھا دیتا فَبُحِتَ اللَّذِي كَفَرْ خبُحُتَ سَر جُک گئے چاہاں بولتے ہیں نمرود نے حلال کر دیا بڑے بڑے توحید پرست دیکھے تیرے جیسا توحید بیان کرنے والا نہیں دیکھا ہم تجھے ایک دن کی مولت نہیں دیتے ابھی ابھی یہاں کھڑا اور کھڑے ہو کر تجھے ہمارے شہر سے نکلنا پڑے گا خدا کا پیغمبر ملک شام کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہے حران کی بستی میں پہنچے اپنے چچا ذات بیٹی حضرت سارہ علیہ السلام سے آپ کا نکاح ہوا میرے عزیزو پھر سارہ علیہ السلام کو لے کر پھر آپ نے پھر قوم کے اندر اعلان کیا اے میری قوم ایسے خداوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں پچھلی بستی چھوڑ گیا ہے لوگ مٹی کے لوہے کے بطوں کی پوجہ کرتے تھے اور یہاں بستی کے اندر آئے ساتھوہ سپارہ میرے عزیزو یہاں دیکھا لوگ ستاروں کی پوجہ کر رہے ہیں رات کا وقت ہوتا جب ستاریں چمکتے سارے کے سارے فلمہ جلنا علیہ اللیلو راکو کبہ جب ستاریں چمکنے لگے قال حاضر ربی عبراہیم علیہ السلام اللہ اکبر کہنے لگے وَقَزَالِكَ نُورِي بُرَاہِيم مَلَقُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَضِ اس سے پہلے عبراہیم علیہ السلام کو اللہ نے زمین آسمان کھول کے دکھا دیئے میری قدرت میری قدرت آسمانوں میں زمینوں میں مشرق میں مغری میں شمال میں میری قدرت جب عبراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی پرشتش کرنے والوں کو دیکھا عبراہیم علیہ السلام نے مزاق میں کہا فَلَمَّا جَلَّا لَيْلَا لَيْلُ رَاقُوْقَبَا جب ایک ستارہ آسمان پر چمکا قال حاضر ربی یہ میرا رب جب سورة صبح قتل ہونے لگا یہ ستارہ بجھنے لگا روشنی ختم ہونے لگی فرمائے جس کو اپنے بجھنے جلنے میں اختار نہیں ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے فَلَمَّا رَعَ الْقَوْرَ اگلے دل میرے عزیز ہو اس ستارے سے بڑا چاند جب نظر آیا عبراہیم علیہ السلام نے کہا آجا آجا یہ میرا خدا حاضر ربی آجا جب چاند کی چاندی سورة کیا کہ نمود ہونے لگی اللہ اکبر خموش ہونے لگی عبراہیم علیہ السلام کہلے کہ یہ بھی ہمارا رب کوئی نہیں فَلَمَّا رَشْمْسَ جب سورة پوریا بوتاب کے ساتھ میرے عزیز ہو چمکنے لگا فرمائے یہ ہمارا رب ہے جب سورج بھی میرے عزیز ہو خموش ہو گیا شام چاند کیا گئے سورج نے بھی ہتھیار ڈال دیئے فرمائے لوگوں ستارے آئے چھپ گئے چاند آیا چھپ گیا سورج آیا چھپ گیا آؤ میں تمہیں اس چیز کی طرف نہ لے کے آؤ جو عزل سے ظاہر ہے ابتک ظاہر لے گا پستی میں بھی بلندی میں بھی روشنی دینے والا کون ہے عدیروں کے اندر جگمگانے والا کون ہے روشنیوں کے اندر میرے عزیز ہو بسانے والا کون ہے ترقیہ دینے والا کون ہے یہ عقیدہ میرے عزیز ہو صرف مسلمانوں کا نہیں یہ عقیدہ ایک لاکھ چوبیس ازار پیغمروں کا آج جہاں میں عثمانیہ میں جمعہ پڑھ کرنے آنے والوں اللہ کی قسم کتنے مبارک بات کے مستعی کو تمہیں عقیدہ اللہ نے نبیوں والا عطا فرمایا ہے جب قوم نے کہا کہ یہ ہماری مخالفت کر رہا ہے تو عبرہیم علیہ السلام کو مجبور ہو کر وہاں سے بھی حجرت کرنا پڑی پھر آگے جو واقعات ہوئے حضرت حاجرہ سے ملاقات ہوئی پھر وہاں کے بادشانے مصر کے بادشانے جو آپ کو حضرت حاجرہ حدیعہ کے اندر دی پھر ان سے نکاح ہوا انشاء اللہ قربانی کے موضوع پہ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھوڑی چلنا عبرہیم علیہ السلام کا چلانا بابِ ابراہیم علیہ السلام کا تیسے پارے میں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَوْ سَایَا قَالَ يَا بُنَيَّا اِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامَ خَابْ کا دیکھنا انشاء اللہ عید کے خطبہ میں رز کروں گا اور جو سلسل کے سال جو چل رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور کیا کیا واقعات آئے انشاء اللہ اگل جمعہ میں اس کا ذکر کروں گا میرے محترم دوست و حضور گو یہ زلحج کے ایام ہیں بڑا قیمتی اشرہ ہے اسے اللہ کے ذکر سے درو شریف سے اور تکبیرات سے اس کو بہت قیمتی بنا لیجئے اور رات کے روزے اور خصوصاً عرفے کے دن کا روزہ ناؤزلحج کا روزہ یہ فرض تو نہیں نفل اتنا ہے کہ تمام نفلوں کا سردار ہے فرمایا جو اس دن کا روزہ رکھے گا ناؤزلحج کا حج سے ایک دن پہلے قربانی سے ایک دن پہلے کا تو اللہ ایک سال کے اگلے اور ایک سال کے پچھلے اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے یہ روزہ بہت انچا ہے اور اسی طریقے سے حضرات نے اپنی موچھے نہیں بنوائی اور اسی طریقے سے ناخون نہیں تراثے جب تک مستحب ہے جب تک قربانی نہ ہو جائے اپنا جانور زبانہ ہو جائے تو اس وقت تک موچھوں کو ناخونوں کو ہاتھ مد لگائیے ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس قربانی ہے کوئی نہیں فرمائیں اسے بھی چاہیے کہ ان کیا احتیاط کریں اپنا خط نہ بنوائے موچھے نہ بنوائے ناخون نہ بنوائے تاکہ انہیں بھی حج والوں کا ثواب بھی مل جائے قربانی والوں کا بھی ثواب مل جائے تو ناؤزل حج سے ناؤزل حج سے فجر سے لے کر تینا زل حج کی اثر کی نماز کے بعد جو سلام پھیرنے کے بعد تکبیرات پڑی جائیں گی میرے عزیزو ایک مردبہ پڑھنا واجب ہے باقی ثواب کے نیت سے آپ جتنی مردبہ تین مردبہ چار مردبہ جتنی آپ کی نیت علماء فرماتے کم سے کم ایک ہزار مردبہ اللہ کی تصویر بیان کی جائے تیسرے کلمے کی ہو استغفار کی ہو ان دنوں کو قیمتی بنایا جائے اپنے جانور کو خریدیے جانور آپ کا بے عیب ہو پاک ہو اور کسی قسم سے بلکہ میرے عزیزو تو ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ ہم جانور خریدتے ہیں کہتے ہیں ہمارے بچے پسند کرتے ہیں کہ سینگ کٹے ہوئے ہوں اب سینگ تو جانور کی ہوتے ہیں انسانوں کے ہوتا آپ نے دیکھے کبھی کبھی دیکھے ہیں انسانوں کے تو جانوروں کیوں گے اب یہ جو ظلم کرتے ہیں بپاری حضرات جانوروں کے ساتھ پتہ نہیں کون صاحب نے تو موبائل کے اوپر دیکھا اور فقہاں نے منع فرمایا ایک ایسا آلہ جو گرم کرتے ہیں ان کے جڑ سے سینگ کٹ کے پھر اس کو داکھتے ہیں جانور کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی تمہارے اس بے غیر سینگ والے جانور میں جو جانور تمہاری جنت کی سواری بنے گا وہ جانور کتنا تکلیف کے اندر مبتلاب ہوتا ہے جانور کے عمر پوری ہو دو سال عمر پوری ہو جب دو سال عموماً پھر اس کے دو دانت ٹوٹ کے آگے کے دو دانت نکل آتے ہیں لوگ چار دانت والا چھے دانت والا پسند نہیں کرتے شرط عمر اس کی دو سال کی ہو دو سال میں اس کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں بکرے بکری کے عمر ایک سال کی اور اونٹ کے عمر پانس سال کی اگر کوئی آدمی کہ جی میری تحقیق ہے تو اچھی طرح اس کی تحقیق اس کے دانت نہیں ہلے اور دانت اس کے نہیں ٹوٹے تو پھر دینے والا ایمان والا ہو دینے والے کی ایمان کی گواہی لوگ دے رہے ہوں وہ اپنے ایمان کے بہاپ پر کہے جی میرا ایمان ہے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ جانور دو سال سے زیادہ میرے پاس ہو گیا اب اس کے دانت نہیں ٹوٹے لیکن گرنٹی دو سال کی پھر وہ جانور ان جانوروں میں کھڑا کیا جائے جو جانور دو دانت ہو انہوں کے برابر نظر آئے یا بکری بکرا تو پھر اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں لاغر ہو کمزور ہو پیر زمین پر نہ رکھتا ہو چاروں پیر رکھتا ہو لیکن نگڑا کے چلتا ہو گنجائش ہے اگر ایک پاؤں اٹھا کے چلتا ہو اور اس طریقے سے تین پیر زمین پر رکھ کے چلتا ہو پیدائشی ظاہری طور پر کانہ ہو کان جو ہے وہ تین حصے سے دادہ اس کا کٹا ہوا ہو دم اس کی زیادہ تین حصے زیادہ بانی جو ہے وہ جائز ہے دس زلحج کی عید کی نماز سے لے کر بارہ زلحج اثر کی نماز تک مجھ سے پہلے پہلے اپنا آپ جانور زبا کر سکتے ہیں باقی فروئی مسائل ہیں اللہ پاکہ میں محفوظ بھی فرمائے عمل کی توفیق دے فاخر دعوان الحمدللہ